اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی یاد ڈالتی ہیں اجر کے روپ میں یا چیتاونی کے روپ میں جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور گھٹت ہونے والی ہے جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھار دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی اپستیتی کا سمیہ پہنچے گا اس دن وہ چیز گھٹت ہو جائے گی کس دن کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے فیصلے کے دن کے لیے اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے اگلوں کو تباہ نہیں کیا پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے اپرادیوں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے ایک تچھ پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اسے ایک سرکشت جگہ ٹھہرائے رکھا اور ایک نشت عوضی تک تو دیکھو ہمیں اس کی سامرث پرابت تھی اتہ ہم بہت اچھی سامرث رکھنے والے ہیں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی اور اس میں اونچے اونچے پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے چلو اب اسی چیز کی اور جسے تم جھٹلایا کرتے تھے چلو اس چھایا کی اور جو تین چھاکھاؤں والی ہے نہ تھنڈک پہنچانے والی اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والی وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھیکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی مانو وہ پیلے اونٹ ہیں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں اوسر دیا جائے گا کہ کوئی اجر پیش کریں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تر رکھنے والے لوگ آج چھاؤں اور سروتوں میں ہیں اور جو پھلوے چاہیں ان کے لیے موجود ہیں کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان کرموں کے بدلے میں جو تم کرتے رہے ہو ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کھالو اور مزے کرلو تھوڑے دن واسطہ میں تم لوگ اپرادھی ہو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے اب اس قرآن کے بعد اور کون سی ایسی وانی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں